اسلام علیکم ایفرمان ایہوپ کہ آپ لوگ ہوں گے ٹھیک ٹا خیریہ سے سب سے پہلے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک بات امید ہے کہ آپ لوگ کی بہت اچھی گزری ہوگی ساتھ میں جنہوں نے حج کیا ان کو بہت بہت مبارک حج کیا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کی زندگیوں میں ایک بار یہ سعادت ضرور نسل فرمایا آمین سبح آمین اس سے پہلے کہ میں اپنے اس پوڈکاسٹ کو فارملی سٹارٹ کروں ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں اپنا وہ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو کہ نہیں افورٹ کر پائے قربانی یا نہیں افورٹ کر سکتے اور ہم بہت آرام سے اپنے سٹیٹس پہ اپنی پروفائلز پہ اپنی سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے اور ہم نے اس طرح قربانی کی اتنا ہمارا جانور مہنگا تھا یہ اتنا صحت مند جانور تھا یا ہم نے یہ چیزیں کی ہیں اپنی عید پہ تو پلیز اس چیز کو آوائیڈ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنی اپنی خوشی کے اندر آپ کسی اور کی خوشی کو کمپرمائز کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بطور مسلمان بطور انسان ہم پر لاغو ہوتی ہیں کہ ہم دوسرے انسان کا خیال رکھیں کیونکہ یہ چیز سراف میں آ جاتی ہے یہ چیز شو آف میں آ جاتی ہے تو پلیز اس کو نہ کریں اس کے ساتھ ہی میں اس پوڈکاسٹ کو سٹارٹ کرتی ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا یہ جو ویڈیو ہے it is about these scams اس سے پہلی بھی میں تین ویڈیوز کر چکی ہوں ان کے لینکس میں شورلی اس ویڈیو کے ساتھ کنک کر دوں گی ساتھ ساتھ ڈکسپشن میں بھی یا کمنٹس میں بھی ان کے لینکس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں تو ہم بات کرتے ہیں اس scams کی تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم sims وغیرہ خریدنے جاتے ہیں جو فون کی sims کبھی ہوتی ہیں آپ نے additional sims خریدنی ہے تو آپ کوئی کہتا ہے کہ یار کون جائے سرویس سینٹر تک ہم اکثر public places کے اوپر بہت سارے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ zon کی لینے موبیلنگ کی لینے یو فون کی sim لینے اور آپ کو کچھ پیسے نہیں لگ رہے ہیں آپ simple یہ sim خرید لیں کچھ بھی آپ کا کچھ additional minutes بھی لے لیں تو اکثر لوگ ان additional minutes یا پھر اس extra sim کے لالش میں وہ sim لے لیتے ہیں اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ thumb impression یہاں پر لگا دیں اور بس آپ کی sim لے لیں تو جو آپ thumb impression لگاتے ہیں وہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے basically میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پر میں نے share کیا تھا کہ میری family member جو ہیں ان کو 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے within few minutes ان کے account سے transactions ہوئی ہیں ہم جب یہ سارا incident ہوا تو ہم نے کچھ bank official سے unofficially بات کی تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اکثر جو آپ کی آپ کا جو bank account ہوتا ہے وہ اس کو compromise وہ اتنی آرام سے نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس کا جو situation ہوتا ہے وہ تھوڑا vulnerable ہوتا ہے in a sense کہ جب آپ اس طرح کی activities میں engage ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ خود access دے رہے ہوتے ہیں ایک scammer کو اپنی چیزوں کا تو وہاں پر یہ چیزیں پھر ہو جاتی ہیں وہاں پر اس طرح کی scenarios ہو جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کی واقعات رونما ہو جاتے ہیں nothing is that کہ جو data آپ نے وہاں پر اپنا دیا ہے یا اور کہیں کہیں جہاں جہاں آپ کا نام number اور آپ کا thumb impression اس طرح کی چیزیں جہاں جہاں آپ فون موبائل نمبر بتا دیں آپ کو فنا کمپنی جو اپروچ کرے گی اپنے اس کے لئے تو پیز آجکل کے حالات میں avoid کریں avoid کریں کیونکہ یہ data بکتا ہے and you do not know that if that person is actually representing that company کیونکہ ہم جس محول میں جس ماشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ imposter ہونا وہاں پہ fabricate کرنا it's not a difficult thing to do so so please اس طرح کی کسی بھی activity میں اپنا آپ کو involve نہ کریں کہ جہاں پہ آپ کی personal کوئی بھی چیز جا رہی ہو بھلے سے آپ کا نام ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اور کہیں پر بھی ابھی recent ڈی چیز بھی start ہوئی ہے کہ جی delivery services ہوتی ہیں اکثر انہوں نے یہ کیا کہ جی آپ اس پر جو ہے آپ thumb impression دے دیں بجائے sign لگانے کے آپ thumb لگا دیں اس device پہ تو پلیز اس کہیں پر بھی کسی بھی صورت میں سوائے نادرا سوائے آپ کا bank یا airport پہ immigration یہ اس طرح کی چیزیں جہاں پہ جو government bodies ہیں یا جو authorized ادارے ہیں authorized banks ہیں ان کے علاوہ آپ کو جہاں لگے کہ یہاں پہ میرے thumb impression کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں kindly thumb impression نہ دیں اپنے signatures بھی آپ ایسی common جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو آپ کے formal signatures کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ کریں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ basically access دے رہی ہوتی آپ کی پرسنل لائف میں آپ کی پرسنل لائف بھی compromise ہو سکتی آپ کی financials بھی compromise ہو سکتے ہیں بات آتی ہے data کی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کونسا data کو اتنا important ہوگا بگیا تو کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ یہ data کروڑوں میں بکھرا ہوتا ہے on dark web اسی سے related میں دوسرے بارٹ پہ آتے ہیں اس ویڈیو کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ social media platforms پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ سے help مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں یہ problem ہے یہ ہے یہ ہے ہم financially اتنے زیادہ weak ہیں پرانا نما کا یہ چیزیں آپ notice کر رہے ہوتے ہیں اکثر facebook ہو گیا instagram ہو گیا کہیں پہ آپ نے آپ کو آپ کے messages کے اندر کچھ messages ترہ کی بھی آرہ ہوتے کہ جی میں بیمار ہوں میری فیملی میں یہ پروبلم ہے یہ میری میری میڈیکل ریپورٹس ہیں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے trust me اس میں 90% cases ہوتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں اور جو آپ کو سکیم کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کون کر رہے ہوتے ہیں تو kindly اس طرح کا کوئی بھی اٹیمٹ جو کہ آپ کو کو مدد کی مدد کی ضرورت ہے یا جو کہ میڈیکل ہیلپ پروائیڈ کر سکتے ہیں کسی کو میرے ساتھ ریسنٹلی کچھ مہینو پہل ایک واقعہ ہوا کسی نے مجھ سے ہلپ مانگی میں نے ریپورنس دیا بندے جو ڈاکٹر تے مینے کانٹاک کرنے میری فرینڈ نے بولا میری دوست نے بولا کہ جی آپ اس ہسپیٹل چلے جائیں مدد انہوں نے بولا کہ نہیں وہ ہسپیٹل نہیں جانا تو اگر آپ اتنے کرائیسس میں ہو کوئی بھی انسان کسی بھی کرائیسس میں ہے تو وہ پہلی ملنے والی ہیلپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے بڑے کروائیں کیونکہ آپ کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کون کہتا کہ حکومتی اداروں کے اندر اچھے ڈاکٹرز نہیں ہوتے جتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو گورنمنٹ ہسپیٹل میں ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو جیسی کوئی انسان ملتا ہے ہماری مدد کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے یہ ہماری دوائیوں کا خرچ ہے آپ اس کو سٹریٹ اووی ریلیونٹ میڈیکل فیسیلیٹی جو گورنمنٹ کی ہو جو انجیو کی ہو اس کے بارے میں بتا دیں انہیں بولیں کہ آپ مفت علاج ہوگا کوئی آپ سے فیننسیلی ہلپ مانگ ہے آپ اس بولیں آدمی کو کونٹاک کریں آپ کو مل جائے گئے جو فیسیلیس سیکرز ہیں جو فیسیلیس لوگ ہیں جو آپ کو نہیں پتا کہ کون ہے آپ سے مدد مانگ رہے اور براہ مہربانی کسی بھی ایسے انسان کو مدد کرنے سے آوائیٹ کریں جس کو آپ پرسنلی نہیں جانتے یا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ کتنا صحیح کتنا غلط ہے اگر ایسے سیچویشن میں ہمیشہ ایسی پارٹی کو ریفل کریں جو گورنمنٹ سے رینیٹیڈ ہو یا انجی ہو تو لوگ خود اس چیز کو ٹیک کر کر لیں گے اگر پرسنلی کسی کی فنڈ ریز کر دیں گے وہ باہر بیٹھے بھی لوگ ہیں پاکسان بیٹھے بھی لوگ ہیں اور وہ آپ سے بیسکلی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ڈیٹا ہمیں پروائیڈ کریں اس کی بنیاد پہ ہم پھر آپ فنڈ ریزن کریں گے کیونکہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اپنی آواز اپنے ڈاکیمنٹ اپنی پہچان اپنی شکل اپنی تصویر اس ہر چیز کو آوائیڈ کریں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپنے ماسوم انفنس کو اپنے ماسوم بچوں کو جو دور پیتے بچے ہیں ٹوڈلرز ہیں یا پھر کہنا چاہینا ماینر بچے ان کو شوکیز کر رہے ہوتے آرام سے دکھا رہے ہوتے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا اپنے خود کے بچے کو ملکہ آپ کس چیز کو آپ اپنی چیز 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 بہت بڑے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی لائف کسی اس ٹیک پہ ہو سکتی ہے جس بکرز آپ کے نگلیجنس کی وجہ سے تو کائنلی یہ تین چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنا تھام امپریشن آپ نے کہیں پر بھی نہیں لگانا اس دوسری بات کہ کسی بھی انجان آدمی کی مدد نہیں کرنی اس کو ریفر کرنا ہے گارمنٹ بوڈی کو یا انجیو کو یا اس طرح کی اداروں کو جو انجان انسان کو نہیں دینا آپ نے اپنا ڈیٹا کسی کو نہیں دینا دیز سکیمز آر ویڈی پاورفول سکیمز انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اور میرے ویڈیوز اگر کسی بھی طرح کی ویڈیو آید کی ڈیٹ ڈیٹ لائف میں تو پلیز اس چینل کو سبس